السلام علیکم فرنسو آگدہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں جے کے بوپی کا جو یہاں پر 12 بیسٹ پیرامیڈیکل کا سسٹم تھا جتنے بھی کینڈیٹس نے اپلائی کیا تھا اس ڈیپلومہ کے لیے جس میں جی انم اے انم ایمارٹی اور بہت سے پیرامیڈیکل ڈیپلومہ آتے ہیں ڈیفرمیسی وغیر آتا ہے تو اس کے لیے آج امپارٹنٹ نوٹفیکیشن آئی ہے سبھی کینڈیٹس کے لیے تو یہاں پر آپ نے یہ ویڈیو انٹ تک دیکھنا ہے ادروائز آپ کی یہاں پر سلیکشن لسٹ میں نام نہیں ہوگا اور آپ کا نام یہاں سے کینسل ہو جائے گا جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹفیکیشن 18 کو آئی ہے مطلب آج آئی ہے اس میں انہوں نے یہ چیز بولیا کہ جتنے بھی کینڈیٹس ہیں جنہوں نے اپلائی کیا تھا 12 بیسٹ پیرامیڈیکل پروگرامز کے لیے جیسا کہ یہ جتنے بھی ڈیپلومہ والے کورس ہیں جی این ام ہے این ام ہے ایم آٹ یا پیرامیڈیکل بہت سے ڈیپرمیسی بھی اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے تو آپ کے لیے یہاں پر نئی سیک لسٹ بنائی ہے جو آپ کا لسٹ نمبر اے ہے جتنے بھی کینڈیٹس ہیں جنہوں نے ابھی تک 12 مارکس شیٹ جو ہے وہ سبمیٹ نہیں کی ہے تو آپ سب کو بولا گیا ہے کہ آپ کو ایکسٹرا یہاں پر چار دن دیے جاتے ہیں مطلب آج جو 18 کو نکلی ہے اس سے 4 ڈیز اور آپ سمجھو کہ 22 سے پہلے پہلے آپ نے فیزیکلی خود جا کے اگر آپ جمہو سے ہیں جمہو جا کے وہ پیافیس جا کے سبمیٹ کرنا ہے اگر آپ سرنگر میں کہیں تو سرنگر میں سبمیٹ کرنا ہے یہ ہے جو بھی انکشر اے والے گروپ میں آ جاتے ہیں اگر وہ اس ڈیٹ تک جو 4 ڈیز دیئے گئے ہیں سبمیٹ نہ کر پائے تو ان کا جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا اور وہ آگے والے جو پرویجنل میریٹ لسٹ اس میں نہیں آئیں گے تو اس میں ان کو پرابلم ہو جائے گی تو یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو کینڈیٹس ہیں جنہوں نے ڈی او بی یا ڈیوموسیل میں کوئی ڈیفیشنسی ہے یہاں نیچے اگر آپ چیک کریں گے اگر آپ کو ڈی او بی یا ڈیوموسیل میں ڈیفیشنسی ہے تو آپ کو جب کانسلنگ سٹارٹ ہوگی تو اس ٹائم آپ نے ان کے اوریجنل چیزیں لے کے ساتھ جانی ہے ان جن کینڈیٹس کو جو کیٹیگری سٹیفیکیٹ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو ان کا یہاں پر اگر انہوں نے نیا بنایا ہے تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ یہاں پر انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اگر ایشو ڈیٹ جو ہے وہ ایشو ڈیٹ آپ کی 31st 5 2023 مطلب آپ نے جو سٹیفیکیٹ بنایا ہے اس میں اگر ایشو ڈیٹ 1st of May 2023 سے پہلے پہلے ہے تو وہ آپ کا ایکسپٹ کیا جائے گا اگر آپ کا ایکسپٹ ہو گیا تو ٹھیک اگر آپ اپن میرٹ میں چلے جاؤ گے آپ کی کیٹیگری کا کوئی بینیفٹ نہیں یہاں پر رہنے والا اب یہاں پر کچھ ایسے کانڈیٹس ہیں جو بھی والے گروپ میں انہوں نے اپنے مارکس جو ہیں وہی فل نہیں کیے تھے دیکھو آن لائن بار بار موقع دیا گیا تھا کہ آپ اپنے مارکس فل کرو مارکس فل کرو تو جنہوں نے فل کیا ہے اگر انہوں نے مارکس سید نہیں کی تو ان کو چار دن دیئے گئے آپ مارکس سید سبمیٹ کرو اور کچھ ایسے ایک سوٹرنٹ سے جنہوں نے مارکس ہی نہیں آن لائن سبمیٹ کیے تھے تو ان کی یہاں پر ایڈمیشن کو بالکل کینسل کر دیا گیا ہے تو یہ وہ والے کانڈیٹس آ جاتے ہیں جیسا کہ یہاں پر انہوں نے بولا جو اے والے گروپ میں ہیں انہوں نے مارکس آن لائن کیے ہیں مگر انہوں نے اپلوڈ نہیں کیا تھا مارکس سید تو اس وجہ سے ان کو دیا گیا کہ آپ کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ جا کے آکے کلیر کرو ان چیز کو انہوں نے کلیر کرنا ہے تو باقی یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ کے لئے منچن ہے آپ انیکشور اے میں دیکھیں گے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سی یہاں پر پرابلم ہے ڈیفیشنسی کون سی ہے ہی نہیں کیا تو یہ چیزیں یہاں پر منچن ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو جس کو ڈیفیشنسی ہوگی تو وہ اپنے ڈیفیشنسٹ کروائے جو بھی اس کو میں نے آپ کو 조مارکس کارڈ کی ہے تو ادھر پر ان کو پرابلم ہو جائے گی ان کی ڈیفیشنسی کلیر کر دی جائے گی تو مسئلہ سالوں ہو جائے گا جیسے آپ کی ڈیفیئنسی کلیر ہو جائے گی تو اسی منت کے انٹ تک آپ کی پروینل میرٹ لسٹ آ جائے گی جس میں آپ کو بچل جائے گا کہ آپ کا نام کس رینک میں ہے جیسے رینک وائز پھر آپ کی کاؤنسلنگ سٹارٹ ہو جائے گی نیکسٹ منت کی فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک سے